الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفاد خسوسا على سيدنا محمد سيدنا محمد المصطفى وعلا آلیه وآصحابیه علی الصدق والصفاء اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُر رب ارحمه ما کما رب یعنی صغیران صدق اللہ مولانا اللذین محبت انال دروشری پڑھو سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا آپ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا آپ سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک وآصحابکا یا آپ سیدی یا خاتم النبیشیم انتہائی واجب الہترام موزز و محترم علماء کرام مہمانانی زیوکار کریم آقا دینال محبت رکھنی والی عقیدت رکھنی والی سرکار دیوانیوں بروانیوں مستانیوں نڈالہ گجرا تحصیل شکرگردی اندر میں اور آپ فضیلتی معاف جنابی چودری محمد شعباز اسلم صاحب اور بھائی محمد شفاق اسلم صاحب نہیں اور دیگر رونا لے برادران نہیں ہر سال دی طرح بڑی عقیدت و محبت دینال اس معافل پاک دا انتظام و احتمام کی تے مجھ گناہگاروں بھی اس معافل پاک دے اندر کچھ کہنڈا موقع بھی اس سر آیا اللہ رب العالمین دی پاک بارگچ التجا ہے کہ اللہ تعالی جڑی گجر برادران نے محفل سجائی اللہ تعالی میں اور آپ شریع کا سب دی حاضری اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے قبول فرمائے کہ میری واسطی تواڑی واسطی بالخصوص میں زبانہ واسطی اللہ تعالی اس معافل پاک دے اندر قبول فرمائے گرامی قدر حضرات میری تو پہلی آپ حضرات نے اشادی نماز تو لے کی ہون تک سناخانہ دی کلو بڑی سونے انداز دینال ناتا سنیاں اور میری تو پہلی ساڑی اہلی سنت و جماعت دی چڑھ دی پڑھ دی علمائی کرام بچوں حضرت مولانا محمد فیصل چشتی صاحب اور حضرت مولانا علامہ محمد ولیت علی نقشبندی صاحب تھا تھوڑے جی وقت دے اندر آپ حضرات نے انداز سماد فرمایا علمائی کرام میری سردہ چومر نے تشریف فرمانے تقریباً بارہ بجے تو اپتے میری گھڑی تھے ٹیم ہو گیا ہے میں گفتگودہ آغاز کرنا جتنی لمحات گزارنے نہیں برائی مربانی آپ نے انتہائی توجہ دی نال بیٹھنے میری ذمہ موضوع لگایا گیا ہے ماں دی شاند اور نال پبند کی تا گیا ہے کہ دائیں بائیں نہیں جانا اور ویسے میری عادت تھی لاہور تو لاہوری رہنا تھی لاہور تا پشور نہیں جا جتنی انشاءاللہ آپ دی طبع جڑی ہے بشک نہ بولو لیکن خراتی بار کی سونا ماں آپ حضرات توجہ دنال بیٹھی رہنا جتنی دیر تک آپ دا ذوق بحال رہے گا گلوں دی رہے گی جدو آپ دا ذوق میں سمجھا گا کہ اختتام والی سیڑنوں چاندہ پہ ہے تو میں انشاءاللہ تیش آلتوں خطابت کر رہے ہیں میں آپ کی طبعیت نوں سمجھ دیا اسے وقت گفتگو ختم کر دیا ماں ایک ایسا رشتہ ہے دنیا دی اندر کی جس رشتی جیسا کائنات وچ رشتہ کوئی ہے بڑے بڑے سائی آپ حضرات نے دیکھی ہونگی لیکن ماں باپ دا سائیہ ایسا گھنہ سائیہ ہے کہ کائنات وچ ایو جی آپ کسی درخت ادا سائیہ نہیں ہے ماں اور باپ اس قدر بیٹی تھی شہیر رفیع شفید مہربان وفات رکھن والی محبتہ رکھن والی نہیں ہے کائنات وچی تری محبت کرنے والا کوئی رشتہ نہیں ہے نڈالا والو میں جملہ مکمل کرنا چاہنا سارے رشتیاں وچ بے وفائی ہو سکتی ہے ماں باپ تھی رشتے وچ بے وفائی نہیں ہو سکتی ہر موقع تھی اپنی اولاد تھی بیتری اور فیدہ سوئی دینے اور دعاویں مانگ دینے یا اللہ میرے بیٹے تھی رزق بھی بڑھا دے میرے بیٹے تھی عمر بھی بڑھا دے اور میں پورے یقین دینا لکہنا جدھے پچھے مادیاں دعاویں ہون اللہ تعالیٰ اس دعا دی برکت دینا لے اللہ تعالیٰ مشکلہ بھی آسان فرما دے دے اللہ تعالیٰ مقامِ ولیت بھی عطا فرما دے دا ماں لفظ جیڑ ہے نا عربی دے اندر ویسے میں اپنی طبع دے مطابق بولاں گا عربی دے اندر اوم بھی چونک لے لفظ ماں اور اوم کہیں دے رہے کسے شہدی اصل کسے شہدی جاڑ میری پڑیاں لکھے ہیں ناڑ گا لے سمیدار حضرات بیچی ہو ام القتاب ام الامراز تو سب بساتے سوڑے ہیں انہیں دعائیاں بیچن والے ہیں ام الامراز سارے مردانی ماں ام الفاتحہ ام الکتاب اور میں توانے مقنی ہیں جن مقامہ ام المؤمنین سرکارِ کائنات دی جنہی بیوی بنی کل کائناتِ مومنا دی ماں بن گئی لفظ نال ام مہند ہے عربی دے اندر اسی امی جی کہنے یا اسی ماں کہنے یا اسی ماما کہنے یا لیکن عرب والے ماں جو بلانا ہوئے ام کہہ کے پکار دینے اور ام کسے شہدی اصلیں اس اصل تو تنہ بنیا پودا نکلیا شاخہ پھیل دیاں گئی ہیں پھر اس تو ایک بہت بڑا ایک درخت تو پیدا ہویا سایہ کرنے والا ماں نہ ہوندی تے نو نان کے نہ مل دی ماں نہ ہوندی تے تے نو نانی تے نانہ نمیے سر ہوندہ اگر باپ نہ ہوندہ تے تے نو تائے چاچے تے داد کے نظر نہ ہوندے ادا مطلبی اللہ نے باپ دے نال داد کے اندر رشتہ جوڑی ہے ماں دے نال اللہ نے نان کے اندر رشتہ جوڑی ہے اللہ تعالیٰ نے دو آدھا ملاب کر کے ایک کائنات شجر خاندان تے نو بکا دیتا ہے جنہ پیچھے ماں دیا دعاوہ ہوندہ اللہ تعالیٰ اس پندے نو نہ میدان میں چہار دن دے تے نہ او مار کھا سکتے نہ او ہار کھا سکتے جنہ دیا ماما ہے اللہ تعالیٰ قول دیا ماما نو سلامت رکھے اچھی آکھو آمین اچھی آکھو آمین او پتر قدی مار تے ہار نہیں کھا سکتا جس تا بیٹا ماں دا دعاوہ لیند والا ہوئی ماں پیچھے دعاوہ کرنے والی ہوئی لوگو جے ماں دی شفیق ہے نا خودائی جانڈم مدینے والا ماہی علامت کی دمیربان ہوئی دا جیڑا ستر ماما نو بج کے زیادہ پیار کرنے والا اور توڑیاں پریشانیاں مصیبتہ بوچ رب دا ماہی پرداش نہیں کر دا لیکن ماں رات دے پچھلے پیر پتر نانا آئی تے ماں کہنے دیئے تیئے ویک ہوا آنا دروازہ ہل دے تے ماں کہنے دیئے تیئے ویک کہ تے تیرا ویر تے نہیں آگیا جیڑی ایڈی محبت رکھنوالی ہوئے قدی نماز میں دعا منگیا کر تے قدی قرآن پڑھ کے اس ماں واسطے دعا انج منگیا کر جیڑی میں موضوع سخن دعا بڑھائی اس تباری میں قرآن پاک دے انداز دینال عرص کر رہا چاہنا قرآن سنوں گے رات دے بارہ تو اتھے ٹیم جا رہی ہے ہر عفتے بدلے اللہ دس نیکیاں دائے گا دس گناہ معاف کرے گا اللہ دس ترجی بلند فرما دے گا نماز پر دے تیسی ماں پاس تے کی کہنے ہے قرآن کریم سمات کرو خالقِ گائنا تیرے ارشاد فرمایا اللہ فرمانا رب نغفر ولی والے دیاء ولی المؤمنین اللہ فرمانا یوم یکم الحسان میری تو آٹی ویسے زد باندی نہیں میں تو آٹا مہمانا ہوں صادقے تُسی نام بولو میں نے پھر بھی تقریر آنگی تُسی نام بھی صبحان اللہ کہ میں نے پھر بھی تقریر آئے گی انشاءاللہ تو جی تُسی کہہ دوگے اللہ دی قسم چکے کہنا ہے میں بڑا راضی ہوں گا کھل ڈل کی آگ جو صبحان اللہ تو بیسے فوجیاں باڑھ رہا تھے لگیاں پہ یعنی حالات بڑی ابتر نے خراب نظر آرہے نہیں تو جی قبر آیا تو انشاءاللہ میں سفر کر کے آیا قرآن دی ایسا چھلان لاندہ جاوانگا قرآن دی شپرے کردہ جاوانگا مردہ دل بھی زندہ ہو جانگی اور نعرہ خدا دا بھی مار دے نظر آنگے مصطفیٰ دا بھی مار دے نظر آنگے اچھا ان ایتھ مادی گل کرنی ہے تے قرآن نے والے والے دی آکھے والے والے دی آکھے تے مولویاں دیئے بڑیاں کسمہ نے مولانا مولیت علی شاہ مولویاں دیئے کسمہ ان میں کسمہ اگر سنان لگانا تے گل طویل ہو جڑی ہے میں بارہ مجھے تقریر مکانا والا مولوی میں قرآن دیئے قید پڑھنا جنہاں چار دن مدر سے لائی انہوں میں توجہ دی میں گزارش کرنگا اور دعا آواز دے خال کے کائنا تیرے ارشاد فرمایا اللہ فرما لیا اب دلی متعبدو مالا یسماو ولا یبصرو ولا یغنی انکشی خال کے کائنا تیرے ارشاد فرمایا اے میرے باپ اے میرے باپ ہن پوچھو کرنا جڑا جڑا ترجمہ مولوی آنے کیتے یا ابا تیلی ما تابو دو ادا مانا کیتے اے میرے باپ اے میرے باپ مولوی آنے ترجمہ ادا کیتے منو جامعہ عبیدی گیا تے طلبات تر سے نظامی دیئے انہوں نے اٹھ صفیان دا خط لکھیا انہوں نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا تے ہے کافر سی تے اس اب تو مراد جڑا ہے باپ لیا جاندہ ہے میں کیا تو عربی لوگتہ یتیم لگنے اب دا مانا باپ نہیں ہے اب دا مانا چچا بھی کیتے جاندہ ہے اب دا مانا تایا بھی کیتے جاندہ ہے یہ تھوڑا جا علم دوستی ہوئی پھر میں تیرے زوکاڑے پاسی آجانا ہر میں ویسے رکھیا معاملہ میں قرآن پڑھنا تاکہ دائیں بائیں اے دیڑا لگنا لنا تربادیا نار اے نا کے چوری شباز ہو رانے گا تیڑا مولوی آیا نا کسے کہانیاں سڑاندہ گیا ہے میں یا قرآن پڑھانگا یا مدینہ والدہ فرمان پڑھ کے جاوانگا کوئی ماندہ لال انگلی نہیں کرے گا میں تینجے کہنا ہونا کہ ارشد رضوی کوئی قرآن پڑھے گا کوئی من نے یا نا یا نا ہم نے تمہیں چہانی اے ردی آجاسی جیڑا ہاتھ قرآن کی پھینے لفظِ عبدہ بانہ باب کرنے والی آو میں قرآن پڑھانگا کبلا بہتر مولا مائی کرام میں آکھانگا ام کن تم شہدہ اَذَ حَزَرَ يَاکُوبَ الْمَوْتُوَ اِذَ قَالَ لِبَنِهِ مَاتَبُدُونَ مِن بَادِ قَالُ نَابُدُوْ اِلَاحَكَ وَاِلَاحَ آبَائِكَ ابراہیم و اسماعیل و اصحاد قومیں جنہوں نے قرآن تے تھا تھا نہیں آئی انہوں نے بابے بھوٹے دے شیر تے کیجئی تھا تھا آجا دی شیریہ کڑا راتی کھنی کر کے گیا اے میری زندہ قوم ہے تسی بڑے جنگے تے بڑے میرے سر دے تا جو اے میری تقریز انہوں نے پوچھو جڑے حضرہ سٹھ سٹھ ہزار دا مولوی بلان دے رینا الہہ کا و الہہ آبائی کا ابدی جمع آبائی کا اس آبائی کا دے اندر کڑا کڑا ہوں دے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اے اللہ تعالی نے کڑیا کڑیا رشتیہ دے بیان فرمایا ہے اور گل نمی ہو جائے گی جتھے آبدا لفظ آئی ہے او تو پاپ بھی مراد ہے او تو چچا بھی مراد ہے جتھے کلے والدہ ذکر کیتے ہیں ما پیاندہ ذکر کیتے ہیں او تو لفظ والد آئی ہے میں قرآن پڑھا جے اجازت دیو خال کے کائنات رہے فرمایا جتھے باپ تا ذکر آیا علماتیاں دعا موازتے او تھے اب نہیں آیا جتھے اب آیا تو چچا بھی مراد ہوئے گا تایا بھی مراد ہوئے گا باپ بھی لیا جائے گا جمع انگلش تھی اندر انکل تسیہ گہن دیو انکل کدھے کدھے تے بولیا جانتا ہے قزن کدھے کدھے تے بولیا جانتا ہے نجانے کیڑیاں بیماریاں سانوں مل گئیاں جتھے باپ تا ذکر خالی شہ دھانیاں گیا او تھے اللہ فرما دعا اوکسیمو بے ہادل بلد وا انتا ہلن بے ہادل بلد سونے آمینو ناراماتے تھامانی قزم جن ناراماتے تھامانے تیرے قدمانو جملی ہے وا انتا ہلن بے ہادل بلد اے جڑا انتا ہلن ہلن جڑا ہے اے اہلِ علم جڑے عربی لوگا جانن والے نے سونیاں مکہ دی بجانال قسم نہیں اٹھائی سونیاں مناتے مطلبہ دی بجانال قسم نہیں اٹھائی وا انتا ہلن بے ہادل بلد اس جگہ تے تیرے قدم لگ گئی نے جتے میری سرکار دے قدم لگ گئے حضرت مولانا فیصل جیتی شاں میں کہنا ہونا جتے میری سرکار دے قدم لگ گئے اللہ فرمان دے سونیاں مینو شگا دی قسمیں ارشد رضوی تے کہنا ہوں گا کہ جنہیں آتے پی گئیاں نظیرہ جنہیں آتے پی گئیاں نظیرہ جاگے تے تبی بیدیاں حضرت بی لال بڑ گئے حضرت بی لال بڑ گئے حضرت او ویس بڑ گئے قدمانو چم کے روڑے ہی ریتے حضرت بی لال بڑ گئے تنگو کے پڑے نا او دا فرشتے لے جندنی آوازنو تجڑم بھو بترڑ پڑے فرمایا قبرانا میں اپنی کننا نا تری آوازنو سماک فرما لے ناوا تمالا نا صرف اسماؤ نہیں فرماوا آرے فہم میں پہچان بھی جانا کڑا کڑا گلام انہوں یاد پیا کر دے دلین میں آگے دے آنگا ایسے ساڑے علماء کے اندر ساڑی یہ دلیلہ قرآن تے دی ساڑے شیر جڑا زاؤ کے میں کھانگا میرا شیر بھی دلیل آنگا جی مل جے مدینہ دا کبوتر تے انہوں گٹ بھی وٹ بھی نہ دیا جی مل دے مدینہ تے جا آتے انہوں وٹ بھی نہ گٹ بھی نہ دیا ایو جی انات خانی شیر و شیری ساڑے کھل نہیں ہے جی مرے نار را جاؤ کے تے منا بڑا مد آئے گا میں چند لمحات پیار دین آل گزار لماں گا جنہ تے پہ گئیا نظرہ جنہ تے پہ گئیا نظرہ رب تے حبی بیدیاں رب تے حبی بیدیاں جا گے دے تے پی بیدیاں حضرت بیلال بڑ گئے حضرت بیلال نہ خوا جاؤ ایسے کرنی دی گال کرنی ہے نہ بلال پاگ دی میں گال وہاں انتہ ہلوں دی کرنا پیا حضرت بیلال بڑ گئے حضرت اوہ ایسے بڑ گئے قادمانوں جمع کے روڑے ہیرے تے لال بڑ گئے ہیرے تے لال بڑ گئے نڈالا گجرہ بالا دے خیور مسلمانوں کربو جوا تو سبر کر کے آنے والیوں میرا چملات سٹنا دے آجے توجہ کرنا جیڑے قدمان دینا روڑے لگ گئے آلہ بڑ گئے نبی دے جسم دینا جیڑا قدمنا روڑا لگ گئے آلہ بڑ گئے صدیق کی گٹی عظمت والا ہوئے گا جیڑا تین دن تین راتا چولی وچ پا کے بے خضارے آئے جیڑا روڑا نال لگ جے آلہ تے جیڑا سارا دن گلیوں شہراؤں میں گھوم لیتی تھی جب اسے پھوک لگتی تھی محمد کے لبوں کو چوم لیتی تھی اس مہادی عظمت کی ہوئے گی اس مہادہ مرتبہ کی ہوئے گا گو جو میرے بل اس مہادیاں شانہ کی ہوئے گیا یہ کروڑے نال لگ جانتے آلہ چوری شباہ صاحب یہ مکہ اللہ سب نو بکھڑا نصیب فرمائے میں نے لگ دیا تو اسی پینڈچو باہر میں نکلنا چاہے اللہ جڑا آمین آکھے انہوں جلدی مکہ پاک ورکھائے عمری دا ٹکٹ ہے میں نے امید ہے کہ جنا چاندے لوکاں نے آ بیسی تے لوگ نماز پڑا لگے نا ڈیوچی آمین کر دیں نال دیں نماز دیں چھڑ دیں اسی آکھے نا اللہ تعالی مکہ بھی ورکھائے تھے مدینہ بھی ورکھائے تھے آمین مکہ جاؤ میں چار مرتبہ گیاں معلومین دیواری خوش ہویا گیاں چار مرتبہ گیاں تے مکہ سر مکہ نہیں مکہ معزمہ تے مدینہ منورہ این معزمہ کون بنا دے تے منورہ کون بنا دے میں اکھاں گا سرکار دے قدم لگ گئی و آنتا ہی لنگ تے این مکہ نہیں لیا معزمہ بن گئی ہے تجھے مدینہ لگے تے منورہ بان گیاں جے عرشتے لگے تے عرش مولہ بان گیاں جے سونے دے قدمہ دی برکت ہی نہیں ہے تے ذات دی برکت ہی نہیں ہے لو جی بات رو تے چھوڑاں گال کر رہی ہیں اب بے دی تے گال کر رہی ہیں اب دی تے والا تھی جی تے اب آیا ہے او تو لفظ دیڑا نا کلہ والد مراد نہیں ہے مولانا تُسا کچھی روٹی وری پڑی کچھی پکی روٹی پڑ کے ممبراتی آنکے بیٹھ جانا حضرت تے مولا مرتضا دا گر دور ہندا تے حضر سینگڑیاں نہیں ہزارہ ممبر خالی ہو جاندے جننو قرآن دے ناسو کو منسوخ تا پتہ نہ رووے آیات تے متشابی ہاتھ تا پتہ نہ ہووے تقریر کرندہ حق دار نہیں ہے مولا علی فرماندنے درس قرآن دا او دے وے جیڑا شانی نزول بھی جاندہ ہووے تے قرآن پاک دی تفسیری اصولوں بھی جاندہ ہووے گا اللہ فرماندہ ہے سونے امینو قسمی ہونا رامہ دی اگلی آت درہ تھوڑی جی قابل توجہ ہے مربانی فرمایا جی میرے آگا کریم دا گلمہ پڑنے والی ہو ان اگے بات آگئی اگے پہلا پاک دے قسم اٹھائیے سونے امینو قسمی اس جگہ دی جڑی جگہ تے تیرے قدمین مبارک لگنے اگلی اللہ فرماندہ ہے وَا وَا لے دیم وَا سونے امینو تیرے والد ہی بھی قسم تے تیرے اولاد ہی بھی قسم یہ تے خامدان بھی آئے گا جنہ پشتہ مج میرے آقا کریم دا نور آیا سرکاری کائناتے او بھضر گبار اب آؤ ایدادی آ جانگے سونے امینو تیرے والد ہی بھی قسم جنبی دا والد جنابی ادللا گلمانا پڑیا ہوں دا اللہ مبکسما جو گھڑی کیڑی لوڑزی تیرے اب بیدی بشان اوہ روے گی میرے باپ دیاں گلہ اوہ رون گیا پر جنی پوشت ویچے اللہ دے پیارے حبیقتہ نور آ گیا اوہ باپ بیالا جس رحم میں جا گیا اوہ ماں بیالا میں تے کہنا ہونا کہ ماں ماما می چوالا سرکار دا بالن سارے والدہ می چوالا سرکار دی دائی ساریاں دائیاں می چوالا آقا کریم دی ماں ساریاں ماما می چوالا آقا کریم جڑی کھڑی ویچے آئے اوہ کھڑی کھڑیاں می چوالا جس دیس ویچ جوئی اوہ دیس دیس آمی چوالا آقا جڑی کتاب لیا کے آئے کتاب کتابا می چوالا آقا جڑی امت لیا کے آئے امت امت آمی چوالا میرے آقا دی کلی جائے کسے دی کلی نہیں آقا دی تلی جائے کسے دی تلی نہیں میرے آقا دے سہرے دیا کسے دا سہرہ نہیں نبی دے چہرے دیا کسے دا چہرہ نہیں سرکار دا چہرہ بھی آلے تے سرکار دا چہرہ بھی آلے میں محمد علی زہوری بابی دی گل سڑانا چا ناما سرکار دا چہرہ سامنے را کے آکھو نا نوری چہرہ نا لے زلوہ کا لیا نوری چہرہ نا لے زلوہ بیسے سٹیج ہی بولنڈ لاکھ پہنا تے تو آڈی ستے انشاءاللہ بیڑا لنگ جے گا پار انشاءاللہ کالیاں میرے نہ لاکھیا جی میں ذرا وہمی جیا بندہ تے میں تی ازار مکر کے کوئی نہیں جی آیا جی میری طبیعت وگڑ گی تے میں پنیہ منٹہ تقریب بلیڈ دے رہی میں تھا تجھے کو کٹ ساڑا بکایا کیڑا ہے یہ کوئی کھاتا نہیں ہے تھے میں سیزہ کائی لاؤں جڑا مانگ کے مولوی آئے اوہ حرام کر دے پیا اللہ حدد دے فتاور حضبیہ دے مطابق کھلو ڈلکن ڈالا گجرہ والے آلیو شرما لادیو تے اپنے آکادیاں شانہ پیان کرو نوری چہرانا لے ذلپا کا لیاں نوری چہرانا لے ذلپا کا لیاں صدقے واری جامنے بے گھنے والیاں صدقے واری جامنے بے گھنے والیاں ساڑھے کھل قرآن پاک اللہ پاک نے سابتہ حیات رکھی ہے اسی کا دیوازتے کھوکی کا اندھا قصہ بیان کریے صدقے واری جامنے بے گھنے والیاں صدقے واری جامنے بے گھنے والیاں سرکارِ کائناتِ والدیاں بھی کسمانے اٹھائیاں یہ تے لفظ والد آگیا وا وا لے دن وا ما والد تے جنو اتا ہی آتے تو مہر جانے جنو اتا ہی آتے بہین مولانا ارے مولانا بیل فضل اولانا پہنے بہتے سپیکر لاکر اولانا تے جنو اس کی نماز پڑھ دیا نہیں جی دعا نہیں منگنی چاہیزی وہ تے جنو آنا ربانا گفر لی والے والدیاں والی المؤمنین وہ سوالے والدیاں تو مراد کی چودریوں ہمیں موبائل نہ ہوں بگڑ جانا جی مولوی سب میں لگی سب میں لگی تے سوکی جی بندہ تھوڑا جی تے محول اہمیں منٹا جی ماتا تجھے کوئی کھلر دی جاری یہ تقریح مولویوں والے والدیاں شرک نماز میں چونی شرک ہوں دیا تے بعد میں چونی شرک ہوں دیا شرک شرک کیے پاہمیں مکہ ہوگے پاہمیں مدینہ ہوگے ان میرے والے ویکھنا پریاداروں فیصلے کرنا والے ہوگے جن نماز پڑھ دیاں قبلہ روخ مو کر کے جگہ بھی پاک بدن بھی پاک تے مولانا گندہ ربانا گفر لی والے والدیاں بخشتے میرے والدین دی بخشت کر مغفرت کر مولانا جی فیچ دعا ماں مگڑیاں جید نے تے بعد میں دعا ماں مگڑیاں جید نے نائم فتوے لائیا کر والدیا نواز تے دعا ماں کریا کر نبییاں تے والیاں تے در دے مگ بول دعا ماں بخشتے میرے والدین دو ہن جو آن دے تیرے ماں فی خطا ماں ہن دیا نے سرکار کائناتہ کلمہ بڑھنے والے ہو سرکار لے آباؤ اعداد ایمان والے اور سمانے فترت جن آقا کریم دی والدین کریم این حضرت ابراہیم نے دعا مانگے صحابت کر دیتا خبردار میرے والدین تے فتوہ نہ لگایا جے یہ دعا ماں کافرا واشتے جی ہندی گیاں محمد دے عاشقہ واشتے ہندی گیاں یہ دعا مانگنی نجاہی دو شرک ہندی تے قدی شرکار تے ایمان ندسو کافر واشتے دعا بخشتے تی منگنی جاہی دو وہ بولتے چھڑو جاہی دے نہیں تے جن نبی پاک آ کھڑی یا اللہ میرے والدین تے مغفرت کر دے ادھا مطلب مغفرت مومنہ واشتے ہندی ہے تے جن مومن واشتے دعا کرو جیڑا کناہ گار ہندہ ہے او دی پخشت شو جندی ہے جیڑا اگے بخشیا ہو بھی اللہ دے ترجے بلاند فرما دیں دا دعا ماں مانگیا کر دعا ماں کریا کر نہ نیتی تے نہ قضا کیتی مرگے مردود نا فاتحہ نا درود ساڑے کھلا کی دا نبی پاک دے علامہ والے قدیم ماں باپ آشتے دعا ماں مانگیا کر اللہ فرما دے قرر پر حم حما کما رب یا دی سوی را ہونہ اسٹیج والیوں میں پاڑے کامن والے کے موتی سنڈا جانا اے اپڑے والدین واسطے دعا کریا کرو یا اللہ میرے ماں پی آتے اس طرح رحم فرما جیس طرح چھوٹے ہونڈی آونا میرے تے رحم کی دا اچھا ہونڈا 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 سوڑے چھاٹ دیں آنا تے میں گال شام فتر بیجھا دوں ایدھرہ قرر رب بر حم حما کما رب یعنی آجا نا میں تو آج 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 رب یعنی اس آیت میں جو ماں دا کس لفظہ مانا باندہ بھئی قرر رب بر حم حما کما رب یعنی صغیرہ تے میں کہا ام مانو گیندری کما رب یعنی کوئی علم جانن والی ہو کما رب اتھے ماں دا مانا رب یعنی رب یعنی لفظیں جے اگر ماں مراد لیں گا نا تک قرآن نمانو قرآن وچھ رب باکھی ہے رب باکھی ہے رب یعنی مولانا آنا میں بڑا پڑیا لکھیا سلطان العارفین بابا بولیا شور کوٹ والا فرما اندنی چلے کٹے کوئی پر کجینا کھٹیاں کی نینہ جنیاں میجی پڑے کے اوہ جانگی بینہ اوہ دو دن جانگی تعانی پاملانے ہو مانی کڑی کڑے کے ہو تو شراب کایا پڑی آوے گا لنگیری پڑی آوے گا در مختار پڑی آوے گا فتاوات قاضی خان پڑی آوے گا دتے مختار تیرد المختار پڑی آوے گا خاظم سا تو حافظ ہووے گا در ملصور تو پڑی ہووے گی اور تینا پہ والا بڑیاں تفصیران چلا ہے لیند تو پڑی آوے گا ساریاں تفصیران دا متعلیہ کی تاوے گا جے پڑھنیاں پڑھنیاں علم نہ آیا اتب نہ آیا تے علم دا فیدہ کوئی نہیں ہووے گا بابا ایمانہ کریا کر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے آیا کیا یا آبا تے ونڈ کڑ کے دے لیا جما یا آبا تے لے مطابو دو جدا مانا کردے ہیں اے میرے باپ ایدا مانا مفتی آمدیار گجراتی حکیم الامت آکو شبحان یہ ہو جی ہوڑی وارا نہیں کھانی ہو چی آکو شبحان اللہ اچھا ہے کہ ڈال کرا علم دوستی آلے جڑے ہونا اوہ بولو شبحان اللہ مفتی آمدیار گجراتی میں ساری رات حضرت جی کتاباں پھول دا رہا جیڑا ترجمہ کر داں گو آبدا مانا باپ جیڑا ترجمہ کر آبدا مانا باپ حکیم الامت مفتی آمدیار گجراتی دی کبر تے اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اس جڑے مفسر قرآن نے تفسیر نائمی دے اندرہ دا مانا آبدا پھلاکی کی تے یا آبدا اے میرے مربی میرا دل جوان ہو یا اکوری اور اچھ لیا میں جا کے چار کنٹے دا خطاب میرا آجی اجی سورج مل دے لفتے آبتے اتھے بیعث کر دیا میں سرکار دا سارا شجرہ بیان کر کے ثابت کر دیتا جو میں میرا نبی نبیاں بھی جو آلہ محمد ماں پہ کائنات ماں پہ جو افضل تھے آلہ ماں پہ سرکار بھی آلہ تے سرکار دے ماں پہ بھی آلہ جڑا آلہ ماندہ اچھیا کے ماں پہ بھی بھرے لیدہ تاجدار اے شیر تو با دیا میری توڑی گال مکڑے گی تے یا کے تو ربے گی بڑا آسان جی شیر شروع کرن لگا آلہ حضرت ریاں میری فرمایا سبیر سولوں سے آلہ ماندہ ران نبی سبیر سولوں سے آلہ بڑی مربانی کڑا مدہ پہ کر آ رہے ہو گالا کڑن لگے شرمایا کرو ماں باپ دیا کے بولن لگے شرمایا کرو اور فلمتیاں سٹوریاں یاد کر کے چوکن بہ کے سڑان لگے شرمایا کرو نا تے مصطفیٰ دیواری آئے خدا بھی رادی ہو جائے مدینے والا مصطفیٰ بھی رادی ہو جائے یا کوئی سبیر سولوں سے آلہ میری آقا کریم نے ماں باپ دا مقام دا سیا ماں باپ دیا شانہ بیان فرمائیں گا لوگ کو قدیم آدیا کے اچھا نہ بولی آجے اپنی آدیا کے افتگ نہ کری آجے حضرت امام آدم ابو حنیفہ میرے امام چنہ دیشی تقلید کرنے میرے امام آدم ابو حنیفہ فرماندنے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ امام آدم رات رو کروٹ لائے تے میری پشت ماں وال ہو جائے اوہ تحصیل شکر گھر بیچ بیٹھن والی ہو جیڑا کروٹ لائے ماں وال کانڈ نہیں کردہ زمانہ ہو دی تقلید کردہ ہے جیڑا ماندہ انہ آدب پیا کردہ اور رسول پاک دہ کنہ آدب کردہ ہوئے گا ایتے نبی پاک دہ غلام اے جیڑا سننی بیٹھا ہے ایتے پہ آدب دینا پہ والا قدی نہیں ہوئے گا اے پہ نماز ہو سکتا ہے ایتنا تارک کے قرآن تے ہو سکتا ہے ایتے ہو سکتا ہے سال ہا سال قرآن نہ پڑے قسمہ اٹھائی جائے اے گناہ گار تے ہو سکتا ہے لیکن پردہ مال ہو سکتا ہے لیکن کستاخ نبی دانی ہو سکتا اللہ دے فضل و کرم دینا سا پیر فقیر تلہ کے کریم آگا اسی سب دے منن والیاں پیار کرن والیاں لو جی کتری رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے سرکار کائناتِ غلام بیٹی ہوئی نے ایک عورت سرکار دے سامنے آئی میرے نبی استقبال واسطے کھڑے ہو گئے صحابہ نیت کی تھی مدینے والیاں تسی جاؤ تے نبی کھڑے ہو جانا ایک عورت یہ خوش نصیبی بھی آ رہی ہے جنہیں آنٹے تسی کھڑے ہو گئے ہو فرمایا اے او خوش نصیبی بھی ہے جزا دودھتو آنٹے نبی محمد رہ پیتا ہے اپنی ماں دے گئے اچھا نہ بولنا اپنی ماں دے گئے شینہ کرنا بیسے چودری شباہ صاحب میں سارے ملک میں جانے آلا خطیب تے کامز کم صوبہ پنجاب تے میں پھر ماریا نا میں دسنے کوئی ماں تے ماں رہ گئی میں نہ ڈالے گجران جگہ آسا خطیب تے گئے نہیں سی لوکی بول دیا تھے تے ماں دے گئے کتے بولنا ہے سمجھ لگی ہو تے ماں دے گئے دیکھ پاسی رہ گیا وہ خطیب تے بارے بھی آنڈے سن پیسہ میں لگے ساڑے فیصلہ بعد دے خطیب نے حضرت علامہ شیر محمد سیالوی شاہ وصال فرما گے رحمت اللہ تعالی وہ فرما دے ہونڈے سن میں تقریر پہ آکر آنڈے کہ ایک بندہ بے کر روئی جائے سارے بندے ٹوڑ گے ایک بندہ آگے بے کر روئی جائے تے میں آنکھ کھولی تے میں آنکھ سمجھ آئیے میری تقریر دی باقی تے کسے انہوں سمجھ ہی نہیں آئی تے انہوں ہی سمجھ آئیے بڑا رو رہی ہیں تے انہوں نے کیا سمجھ سمجھ آئی گالے کوئی نہیں جلدی تقریر ختم کر جڑی کرسی دے بیٹھا ہے میں بھی لائے کہ آپڑے گاں جاوا مطلب یہ اپنے کرسی انہوں پیار ہوندہ ہے تے انہوں تسی آپڑے ٹکٹ رو روندے پہیو بیٹھے ہو تے میں دعا کرنے لگا آمین کہنا یا رسول اللہ جڑا سکتے تانگ لے کے بیٹھے نا آج رات ایسے میفل وچ اس عاشق دا ٹکٹ نکل آئے تے سونا گڑنگا نہیں ویکھ دا میرا نبی دل ویکھ دا ہے دل ویکھ دا میرا نبی میں تے دعا دی دعا کرنگا تے آمین تسی آکے آجے جو دری شبہ دورانی عمرے دا ٹکٹ رکھے کوئی تے مسافر مدینہ بیٹھا ہویا ہے میں دعا کرنگا رہا تے پونے ایک دے ٹائم میں تے آکاں گا سونے آکا قدموں میں بولا لی جیئے آکا قدموں میں بولا لی جیئے یا نبی میں تینے میں قدموں میں بولا لی جیئے قدموں میں بولا لی جیئے یا نبی مدینے میں ان کی سوچے رہتی ہیں ہر کھڑی میں دینے میں ان کی سوچے رہتی ہیں ہر کھڑی میں میں تے انجے کی ناہ одного اینجی تقریح جتے بندیں کو بول لڑنا او تے چاڑی ایزار دی دیمان کرلی چاہیے الدی وجہہ مولیک کل ہی تقریح کرنی صبحانہ وی آب یا پی کہنا ہے قرآن ویہا پی پڑنا ہے میری مسجد جتھے میں جمعہ پڑھانا نا تو اڈینا نہیں جتھے میں جمعہ پڑھانا ایک بابی نے اٹھ کے نعرہ مار دیتا تے نعرہ ماریا چنگا لمحا تے ایک بندہ انہوں نے باؤں پھڑ کے کھے چکے کہندا بے بھی جا ساری تقریر دا چس ختم کر دیتا ہی میں کیا تیری میربانی جنہیں نعرہ مار چاڑے اینا آشکہ تے گالاگی ہے نا تے مولی جنو دک پہ گا ہو دو آکھڑا نعرہ تکبیر مدینے میں ایک باری آکھا جے چس آجے پیار دینا کوئی قدموں میں بولا لیجیئے یا نبی مدینے میں ان کی سوچے رہتی ہے ہر کھڑی مدینے میں کدی اپنی ماں دے کھلوں دعا کر آیا کر کدی اپنے باپ دے کھلوں دعا کر آیا کر میں پیرا دے منوالا پیرا دے منو سلسلے دے اجازت بھی عطا فرمائی لے کر پیر دی بار گا چانچ تو پہلے کدی اپنی ماں دے گوڑے نل گوڑا لگا کدی اپنے بڑڑے باپ دے ہاتھ چمیا کر اور چمکیا کبو جی کرو دعا امنا جی کر دو دعا جدا پتر ماں دے کھلوں دعاو لینوالا ہوئے پتر ہر میدان دا غازی تے تھانی نظر آئے گا سرکار پر میں خبردار اپنی ماں دے اگے اچھا نہ بولیا دے سرکار دے سچے تے سچے غلام سرکار دے بار گا چان کے اجے کلمہ نیشی پڑیا رحمت کائنا دے بار گا چی آگے نڈالا گجران بالیا لے اجھرا چام جاؤنا آخری لمحات بڑے سونے بڑا لئے سرکار دے بار گا چان کے آن کے اردکار دینے مدینے والیا میں کلمہ پڑنا چانا سرکار دے کلمہ پڑایا ابوہرارہ کلمہ پڑ دے آن کھار دے اندر گئے تے کلمہ اچھی اچھی پڑ دے دارے اللہ الہ الا اللہ ہم محمد الرسول اللہ اچھی اچھی کلمہ پڑیا جاریا ہے ماں نے دروازہ کو لے آؤ ابوہرارہ اچھی اچھی سرکار دے کلمہ پہ پڑ دے نہیں ماں مشرکہ سی کافرہ سی ماں نے کہا ابو حریرہ یہ کدا کلمہ پڑھ رہا ہے ابو حریرہ بولی کر لگے اما میں او دا کلمہ پڑھ رہا ہے جیڑا کائنات دا والی بڑھ کے آیا ہے نبیان دا سلطان تیرا بدا محبوب بڑھ کے آیا ہے میں او دا کلمہ اچھا ماں ہوں تکے بار کے ابو حریرہ نو کڑھ رہا ہے ابو حریرہ جی میرے کار بچ رہا ہے نا تے محمد دا کلمہ چھا جا تکے پہے نبی پاک دے کلمہ پڑھن تے ماں دے کلمہ تے جے کلمہ چھنے نہیں تے میرے کار رہا ہو ورنہ میرے کار دے دروہ دے تیرے واسطے بانگا ان سرکار دے غلاموں ایک چملہ سننا ابو حریرہ تکے کھا کے ترے نا تے کہنے لگے اممہ دعا کلمہ چھوڑ اممہ جی کلمہ چھوڑنا ہوں دا تے میں پڑھنا ہی نہیں سی میں کلمہ پڑھ لیا انہیں جان جا سکتی ہے محمد کلمہ نہیں چھوڑ سکتا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا لاؤ جی تکے کھا کے ابو حریرہ کتے آئے سرکار دے بار میں ماریاں جاناں کتے ہیں لجپال دے بھوئے تھے آگا کریم نے دروہ دیتے آگے کھلے بوئے بے کی کے تیرے دوارے آگے سن دلان دے آہ میرے ماں دردان دے مارے آگے سن دلان دے آہ میرے ماں دردان دے مارے آگے سرکارے کائناترے فرمایا ابو حریرہ ہوڑی تے روئی کلمہ میرا پڑی آئی تے کھار دے اندر گئے ہیں بڑی چلدی گھروں واپس لوٹ کے آگے ہیں ابو حریرہ بولے کہن لگیا کھا میں کلمہ پڑھ دا پڑھ دا کھار دے اندر گئے آؤ میری والدہ مشرک ہے کافی رہا جے سونیاں میری زبان تو توڑا کلمہ اچھی سونیاں تے میری ماں آگ بھگو لاؤ گئے آکھی تے والا نکتہ سون لائی جدوں آشک اچھی اچھی کلمہ پڑھن کافرہ نو بڑی تکلیف ہوں دی اچھی کلمہ پڑھ آ جائے کافرہ نو بڑی تکلیف ہوں دی تے جنو کلمہ رہل کے پڑھ دینے نماز تو بعد تے آشکہ نو سینے ٹھانڈ پہ جاں دی حضرت تے ابو حریرہ بولے کہن لگیا رسول اللہ میری والدہ مشرک ہے تے کافر ہے اچھی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا میں کلمہ پڑھ دا گھار دی اندر گیا سونیاں توڑا کلمہ سون کے میری والدہ نے تھکے مار کے گھروں نکال دی تے سونیاں میں اجازت لین واسطے آیا میں برداست نہیں کر سکتا سونیاں میں اپنی ماں دی زبانوں توڑے خلاف کلنہ سون نہیں سکتا سرکارِ کائنات رو عرض کر دیا آقا ہون میں کرا تے کی گرا تلتے کر دیا آقا اپنی ماں دا میں گلا کر دیا رحمتِ کائنات فرمان لگے نانا اپنی ماں دے کے افتاگ نہ کریں اپنی ماں دے کے شینہ کریں اوئے ماں دے کے اچھا نہ بولی اے جے اسلام اے جے اسلام دا سبگ خبردار اپنی ماں دے کے اچھا نہ بولے آجے اپنی ماں دے کے شینہ کریں آجے اگر باپ دا مقامے کڑھائیں اللہ دے پیارے خلیل اپنے بیٹے نو کہنے لگے یا آبا تیلم آئے میرا فرمان لگے اینی ارا فلمنا میں انی عزبہ ہوکا فندر مادہ ترا اے میرے بیٹا میں خواہ بے کیا تیروں سبا پیا کرنا تے بیٹا بولیا کہنے لگا ستا جے دونی انشاء اللہ من اسوا اببا جی اگر منو چھوڑی تھلوی پا دیو گئے تے میں سی تک نہیں کرانگا اچھا نہیں بولانگا ادا مطلب پتر اسماعیل نے عبدی شان سکھا دیتی تے رب دی ماہی نے فرمایا ابو حریرہ میرے خلاف کرنا کر دیا نا تُو ماں دے گے اچھا نہیں بولنا ابو حریرہ جان لگے ہن تو جو کرنا ابو حریرہ جان لگے میری سرکار آباد مار کے فرمایا ابو حریرہ کوئی اینج نہ جائیں آقا کی میں جامع فرمایا ایک سعودہ کر لینے آقا کی میں فرمایا میں تیری ماں واسطی ہاتھ تو چکے دعا کرنا جو میں اللہ تینوں حدہ دیتی ہے اللہ تیری ماں نو بھی حدہ دتا فرما دائے ایک سعودہ کر لینے اللہ تیری ماں نو بھی حدہ دتا کرے اور میرے والو بھی اکڑا سرکار دے گورے گورے رحمت والے جد اللہ والے ہاتھ اٹھائے تیس سرکار دے لبانتے جنبا شاہی کاری فیصل چشتی میں اے نہ کواں گا میرے نبی دے لاب دنوں ہلے تے لاب گڑنے باما ہاتھ اٹھائے یان تے کو آنیل ہوا این ہووہا اللہ وحی وی یو ہاں ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھائے کیڑا یو دی ریشی کرے جیتے مو بیچو رابے بولے جیتے مو بیچو رابے بولے جیتے مو بیچو رابے بولے سرکار کائنات ترے ہاتھ اٹھا کے پروایا یا اللہ ابو حریرہ دیمانو حد اعتتا فران ابو حریرہ آمین کہہ کے ناو تے پیری جتیاں نہیں پائیں میرے نبی نے اجھے چیرے تے ہاتھ نہیں پھیریا مجمع جو بیسے زوہ کے دا پتہ لگے جاندہ ہے لیکن ابو حریرہ نے جتیاں پیری نہیں پائیں گا نبی نے اجھے چیرے تے ہاتھ نہیں پھیریا ابو حریرہ اچھ کے دعونا شروع کر دی تھا دوڑے دوڑے مکہ دے بدار چاہیے نا مکہ والیاں رشتہ روکنا چاہیا ابو حریرہ وہ تیز دوڑ کی کدھر جا رہے ہیں لڑکی آئے ہیں وہ کسے نہ چگڑ کی آئے ہیں ابو حریرہ گین لگے نہیں اگر ننگی پیری اینٹ قدی نہیں دوڑے ہیں آج تیز دوڑ کے کدھر جا رہے ہیں ابو حریرہ دا جملہ سن کے محبت والا انداز اپنا نا ابو حریرہ بولے گین لگے لڑکے نہیں آیا آج میں تیز تیز تاں دوڑا جا رہے ہیں ننگی پیری تاں دوڑ کے جا رہے ہیں آج میرے نبی نے میری ماں دی حدیت واسطے دعا کر دیتی ہے میں جا کے تجربہ کرنا چانا اندازہ کرنا چانا ہٹ جو مٹ کے والیوں دو کامداروں میرے یکے کوئی بندہ رکاون نہ بڑے میرے یکے کوئی بندہ دیوار نہ بڑے میں جا اندازہ کرنا چانا میں توڑ کے جا کے دروازہ کھڑکا کے بکڑا چانا میں پہلے جانا یا میرے نبی دی دعا پہلے جاندی ہے حدرت تیمی آرے ابو حرے رہا دوڑے دوڑے کھار جے اندرے آگے آن کے دروازہ کھڑ گیا اندروں تھیمی جی آوا دی آئی کونے دروازے تے اردے کی تھی اممہ تیرا بیٹا ابو حرے رہا تے ہاولی جی آوا دھیمی جی آوا دی آئی بیٹا ٹھہر جا غشل پی کر رہیاں غشل کر کے کنڈی کھول آنگی تے تو اممہ کنڈی کھولن واس تے آ رہی ہے تے ادھے دروازے تک نہیں آئی میں تے آکھاں گا واشرون تُو لے کے غشل خانے تُو لے کے یہ دروازے تک یا اندیاں پڑھ دی آ رہی ہے لائے 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 اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ دی آ رہی ہے تیرو دروازہ کھولیا ماں دے پیرا میں چڑھنگ پہ تے آکھنگی اممہ اس زبان دے لال تُو شی میرے نبی دے خلاف گلہ پہ کر دی سو اممہ ہون اس زبان دے لال نبی دا کلمہ پہ پڑھ دیو ماں تاستہ سہی تیری زبان دا تالا کینے کھولیا نڈالا گجرا والے والے ہو انتہائی تو جو چالا اممہ تیری زبان دا تالا کینے کھولیا تے ماں متھا چوم کے کھن لگی بیٹا جدو میں تینوں تھکے مار کے گھروں بار نکالیا بس تیرے جان دی دی روئی بس تھوڑی دی ری ہوئی کہ آیا وہ کالیاں صلفہ دو کھڑیاں کوئی ٹھیری آئی تے تے کار گیا نورے او جالا حضرت تے پیارے ابو حریرہ سرکارے کائناتی زبان تو گلہ پہ سوڑے رے ہوئی ماں خلاف گلہ کرنا واڑیاں دیئے بے ابو حریرہ بیٹا میرا نبی مسکراندہ بڑا سوڑا ہے میرے نبی دینوں تک بڑے پیارے میرے نبی پاک دا جنابی آلہ کال کرنا بڑا کمالے ہوئی ماں ہن گلہ پیکار دیئے ایک کال کراندہ مقصد ہے ماں پا میں جس طرح دی مردی ہوگے تیرا ہاں کریں ماں دیا گے اچھا بولے اپنی ماں دیا گے افتاک نہ کریں اپنی ماں دا پیار دینال ایک بار اعتدار کر لے اللہ حاج عمر دا سواہ بتا فرما دیندائے سویری اٹھ کے ماں دا دیدار کر اکو سبحان اللہ جنا دیا ماما سلامت رے او بولو سبحان اللہ تیرا جنادیاں ٹور گئی ہیں نا ان آواز تے دوامات دا تروازہ باندھو جند ہے جانا تے ہے یہ ادرات سرکار جے فرما خبردار ماں دے گے اچھا نہ بولیں گے اوہ کدی ماں دے پیر چمیا کرتے گڑڑے باپ دے ہتھ چمیا کرتے ہون ساڑی پر پیتے پیگے سجنہ بیلی گیاں دینال جاؤ کب آدرے ساری ساری رات اسیہ سجنہ دینال وقت گزار دینے ہیں ماں نا روی دفعہ چھتا لی تے باپ دے نا روی دفعہ چھتا لی بدرت مواز بن جمل دے داڑی ہیں چمک دے سجنے میں موتی لگے نے مجھے آماز کی کرنا ہے آپ نے فرمایا ماں لیٹی ہوئے تے منہ مان دے پیر چمانڈا اللہ موقع تا فرما دیندہ مان دے پیر چمانڈا اللہ موقع تا کر دیندہ ہون میں توڑے والا آن لگا جے سوفی جی درہا میرے وال میرے والی فرما نا توڑے وال بیک دے میرا دل کر دیں میں سوکے کرا تگریل نہ اے ماں برگی دنیا تے کوئی چاہ نہیں ہوں بھئی ماں برگی دنیا تے کوئی چاہ آخری پاتکار کی اجازت چالوا اے سرکار رد سے اے ماں دا مرتبہ اگر میرے کل سودہ بلکل لیجے کھڑ مطا تسی آپ کو رزوی شاہ دے کل سودہ ختم ہو گیا نانا ساری ذاتیں تے تیری میری ماں دیا گلانے میں تینا پے آمین آدھی گال کرن لگا تے دو دو ٹائی گھنٹے دا میرا انٹرنیٹ دے ہوتے بیانے سیدہ آمین آدھی شان دے ہوتے ماں برگی دنیا تے کوئی چاہ نہیں ہوں بھائی ماں بھائی ماں تے کوئی سبحان اللہ یہ انگریج دے کلو تے نو مادہ مقام نہیں لبے گا تے نو شیخ کو نو ہندوان کو نو مادہ مرتبہ نہیں لبے گا جے لبے آتے تو انو اسلام بھی چو لبے گا اسلام بھی چو محسن اسلام نے مرتبہ دا سیاں مادہ ایک باری فجر پڑھ کے دیدار کر لے اللہ حاج عمر دا ثوابتہ فرمائے تے نیو یارک دا ایک واقع ہے انگریج دا نیو یارک دا ایک واقع ہے انگریج دا اے مدر دے دا شروع دا مدر دے دا یہ کیوں شروع ہویا ہے نیو یارک دا ایک رین والا مائیکل جان مائیکل جان میرا خیال ایک مقاضی ہے اللہ تعالیٰ عمالِ صالحہ دی تو پھر آیا آگے پیچھے نانا بیکھو سمجھ لگی جی آج جیڑا تجھے گھنے دا چوکلہ جوتی وہ مسجد میں حسان اللہ خطیب نہیں ہاں کیونکہ اوہ پندہ دا کام ہوندہ ہے سمجھ لگی یہ اجھے کام کرنے جیڑا بندہ سارے لطیفیاں کڑھ لے کے تے اپنے مجھ میں فبا لئے نا اوہ خطیب نہیں ہوندہ میری سرکار میرے پیرو مرشد فرمان دے پتر رب قرآن جو دیتا ہے تے قرآن پڑ یا مدینے والے دا فرمان تڑ تاکہ پتہ لگے ممبر دا بھی اعتقاد ہے تے خطیب دا بھی اعتقاد ہے میرے آقا کریم نے فرمایا قربے قیامتہ بیلا آ جائے گا علماء اکرام دی تدیل ہو بے گی انہم میں بڑھا تے جو ہلا آنگے بیٹھ جانگے اور اوہ علماء تھا ٹھونگے مراسی زیادہ آنگے اور پڑی گاں پڑی گاں ٹی ماندہ بات جانگی گا اوہ بیلا آ گیا تُسھی بھی وارے وارے جاما تُسھی بھی کہنے دیو ستھ ہزار والا مولوی لے کے آنے اسا چالی ہزار والا تیڑا مولوی ہوئے اوہ پاوے آن کے جنا بیلا پیڑا خرک کر کے چلا جائے اللہ دے فضل و کرم دیلال کوئی ماندہ لال میری کسے نوائے تھا یا ایندہ انکار کر کے وقائے میں تلاب آخری وقت تاکہ انشاءاللہ اپنی تقریر دا دفاع کرنا نواز تے دیارا میں اندر خصمانہیاں میرے پچھے میرے پسائیاں دا ہاتھیں میرے شرخ کامل حضور محدث آدم پاکستان رحمد اللہ تعالی آپ تے چانشیر نے تھبکی دے کے مدینہ مونو راج پرمایا بیٹا اگر تجسامت دے اندر تو کمزور ہے پاہ میں ٹائٹائی گھنٹے تقریر کر دا جاؤ میرے نالے پانی دے تیروں تلب نہیں ہوگی اے بیٹا کھت گھلا بلندی جی طرف جائے گا اسان سے سرو تلی تے تازمائی ہوئیے ربے کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا بس اے آخری گال منٹا دی میری سون لیا دیتے پھر سلام پڑھ لیا عمرے دا تکڑ قریب آگیا ہے پر ویلا بھی ہو آگیا ہے کہ پچھلی راتی اے رحمت ربیدی کرے بولاندی اواؤ حضا بکس سے منگڑی اے والے اکارن کھلائی درے اے والا حضا میں سو جانا توں سو جوے گا پر لاؤ تا خود ہو سینا تم والا نوب او میرا رب سمدہ بھی نہیں انہوں اونگ تک بھی نہیں ہوندی ویلا سالہ کا عبادی انی فائنی قریب او جی بھو دعوات تا ادادہار او جڑا تلانے پیت جانڈ ہے اللہ دھی ہوا سویسو فیسو دور ناف جڑا تلانے پیت جانڈ ہے یارکلہ نمی آؤ جانگیاں نہیں ہوں یارکتا ایک رہنے والا مائیکل جان انگریز نا بیٹا وہ جو نرگل سنی سویر سنونی بھی جے لوکا اللہ سانی آلیا کن نا جے نا ریکارڈن کی تھی ای نا کن لیلہ نا اول تے دور ہی موقع گیا ان انٹرنیٹ دی تلاش ہوں دی یہ پجار رپے یہ بھی نہیں دینے سم میں لگی جے چلو مائیکل جان انگریز نیو یارکتا انگریز مائیکل جان یہ جو چھوٹا چھوٹا جیا عمر پتر میرے والا مائیکل جان جدو تھوڑا جا ٹورن لگا نا تے ماں نے داخل کرایا سکول دے اندر ان جیڑا بچے دی اکھ آئی ہوئے ہاتھو تھوڑا جا مفلوج ہوئے پیرو ٹور نہ سکے انہوں اندرین مولی دے پول بھی دیو چلو چار سورتا دے پڑھ لے نا تے ختم پڑن جو گا ہو جے جالے دے کار روٹی تی آن لاک پے گی نا تے جیڑا سونا ہوئے ماں دے انجینیر بنا ماں جاج بنا ماں کرنل بنا ماں جرنل بنا ماں کوئی پار میری شرکار دے غلاموں ماں دے ایک اکیدہ ہونا چاہی دے پتر رو میں یا کاری قرآن بنا ماں عالمِ قرآن بنا ماں یا عالمِ حدیث بنا ماں میرا بیٹا مسجد بھی کھلو کی اضان پڑے جدا پتر اضان ہی پڑتے اللہ فرماندہ ہو دے ماں پے ہو دے گناہ بکسے جاندے رے یا اللہ ہوتے بڑا گناہ گا رے اللہ فرماندہ ہے گناہ ماں وال بھی کھا یا عالمِ جیار دے نامِ محمد وال بھی کھا اللہ فرماندہ ہے گناہ انہیں اے پتر نوں گیوں یارک دے ویچ پیدا ہو انہوالا مایکل جان نوں ماں نے اسکول ویچ داخل کرائے تے ماں شی رنگ دی کالی اے ماں نوں مرتبہ دیتا ہے تے محسنِ اسلام نے دیتا ہے مدینے والے ماں ہی نے دیتا ہے اے منڈ گیا جی بیک جان دی گیا سان انہیں ایک موضوع نہیں ہے جلسے ویچ بیان کرنا والا مایکل جان دی ماں دا رنگ کالا رنگ کالا تے میری سرکار نے فرما ہے کوئی ماں دے رنگ دی وجہ نہ لے کسے نوں دانا نہ مارے دانا نہ مارے ایک وقت تو اسی حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال نوں کیا سی اوہ کالی مان دیا پترہ انہو ہوش کرو تھوڑا جا مربانی اے تُسی میرے تے نوڑتے سُڑ دیو میرا بھی تے حق کے تو انہوں کو دس کے جاوانا ابو ذر غفاری نبی پاک دے گولہام چیرا بڑا حسین نبیدہ ہر صحابی بڑا حسین نبیدہ حضرت پیارے بلال نوں آکیا اوہ بلال اوہ کالی مان دیا بیٹا حبشی مان دیا پترہ حضرت پیارے بلال اوہ مان دی وجہ دے نلتا نہ وجہ حضرت پیلال اپڑے حجرے جا کے رون لگوئے مان دی وجہ دے نلک اللہ کرنے والی اوہ پتھے نا لے کے پکارنے والی اوہ کدھی کسے دا اُلٹا نام نہ لے آجے مان دی وجہ دے نلتا نہ نہ ماری آجے اے کسے دے وسطہ روگ نہیں حضرت ابوزرگ فاری بولے کہن لگے کالی مان دیا پترہ حضرت پیارے بلال جا کے حجرے ترون دے پہنے ادھر سرکارے کائنات غلامت بیٹھ کے حضرت پیارے بلال دا تذکرہ پرمارے نے اے میرے پیارے غلاموں میرا کالے رنگ دا پلال نہیں آیا سرکارے کائنات اوڑی کر دے پہنے اللہ کرے آجے ایٹھے بیٹھیاں بیٹھیاں سانوں بھی آواز پیجے اکے آنس پہ جیتا ہو کہہ دے یہ کوئی آ کر چلے تجھ کو چلے تجھ کو مدینے میں شرکاری بولاتے ہیں چلے تجھ کو مدینے میں شرکاری بولاتے ہیں چودری شب آدے میں فیصل آباد شیر پڑیاں اجے شیر مکمل لی ہو یا میری چولی وے چومرے دا ٹکڑ پہلے آ گیا تھی اس اندہ دینال بیٹھیا کرو یار ایتھے کی لے جانا دنیا تو شکر کر دیاں کر دیاں آکھا میں چلے تجھ کو مدینے میں شرکاری بولاتے ہیں چلے تجھ کو مدینے میں شرکاری بولاتے ہیں حضرت پیاری عبودار شرکار دے کول آئے شرکار پہ لالوں جات پہ کر دے نہیں میرے بار بکڑا السلام علی کا یا رسول نبی پاک روح عیدر پھیر عیدر آئے السلام علی کا یا رسول حضور روح عیدر پھیر لے ان محب محبوب توں محبوب روح پھیر جائے تے محبوب دے پلے ریندہ کیے محب دے پلے ریندہ کیے محب دے تے اتقاد ہے ہر محبوب انہوں تک دے ریندہ ہے تک دے ریندہ ہے او بھی اخدہ ریندہ ہے کسور بھی چو بابا بلا بولیا کہنے لگاوے روپ وڈا آیا آیا آسان ڈھولے بچانے لے آئے کی تھے میم دی مروڑی پاکی محمد کی تھے میم دی مروڑی اتار دائے تے پھر آہد بان جان دائے ادھر بابا کھڑی والا بولیا کہنے لگا سانو اک کو ران جا لڑی دا جتے سر تے میم مروڑی دا میں لمبا نہیں کرنا چاندہ تھے تو آڑیگاں فرمایشاہ بچے لنگا آڑیگاں چاندہ ابو زارہ غفاری آئے نبی پاک نے چھے رہا نہ کیتا اسلام علی کا یا رسول اللہ سرکار روح عجدر کر لیا اسلام علی کا یا سرکار روح عجدر کر لیا تے دجیے سے حاضر کین لگے میرے کل کڑی کتائی ہوگی نبی پاک نے روح پھیر لیا ہے تے غلامہ نے یا کیا ہو تو حضرت بلال نو کالی ماندہ تانہ ماری ہے نا سرکار نو پتہ لگ گیا ہے تے سرکار بلال نو پہ بلا رہے لیے تے بلال ہو جی نے چھے روندہ ہے پہا سرکار نو گل نا گوار گزریے ماندی وجہ نلتہ نا مارنے والیا اوئی جوانو خدا دا باستہ جی ایم اے کرنے والیا دبل ایم اے ٹیپل ایم اے کرنے والیا میں دنوں پیغام دے نواز دیا یا جوانی کے دل نہ ہو جوانو سبھالو انہوں نے پتہ میرے کول ہے سودھا سودھا تھی ہے نا مہتہ آگے جی اب ندر دیانے والیا انہوں نے پیجھا نا مولی تیللالالہ جی رابضہ نامی کہا یہ اتھے بھی جا کے لبیک اللہ ہمہ نہیں آگے اتھے بھی آگے لبیک اللہ ہمہ بھلیک اتھے بھی بھلیک کرنے والی کھا آگے اس لبیک آگے جی نے آشقوں ایک باری کھلدھول دلکی اچھی آگے سبحان اللہ اچھیوں دے چھوں دے بندے بولو نا سبحان اللہ چھے میں لگا رہی ہیں نا کبارہ وجہ بات جیتے میں لبا نہ کرا سمجھ لگی تھے جیتے تجھے بولو تو پتہ نہیں کی وجہ ابو زرغفاری نے سرکار نے سلام نہ نہ کیتا رابضہ ماہی آنڈا سلام کریا کرو تیتی نیکیاں ملنگیاں تیتی نیکیاں حضرات لیکن سرکار نے رخ پیر لیا وہ کالی مانی وجہ نلٹانہ ماری ہے بلال نو بلاؤ او پیارے بلال کالی مان دی وجہ نلٹانہ تینوں وجہ جی آرسول اللہ منوک جناب ابو زر نے آگیا کالی مان دیا پترہ سرکارے کائنات رہے فرمایا ابو زر اتری دیر تک میں راضی نہیں ہوں مانگا جننی دیر تک اے حبسی رانگ والا اے کالے رانگ والا حبسی جناب غلام موٹے موٹے ہونٹا والا تے چکتی نا تے پاٹی آٹیاں والے کلو تو مادرت نہ کریں معافی نہ کمانگے حضرت ابو زر غفاری جناب بلال لو کہن لگے اے پیارے بلال میں معافی جانا انج مافی نہیں ہوگی معافی انج ہوگی میں تو آڈی قدمہ دی بچ پیر رکھنا میں تو آڈی قدمہ پیر رکھنا میں تو اڈی قدمہ سر رکھنا پتہ میں کیوں ہوں ہوں رہے ہیں میں تو اڈیاں دائیں بائیں تو سمجھ لگی جی میں تو اڈی قدمہ دی وچ میں سر رکھنا سونا تے تو میرے چیرے دو تے پیر رکھنا حبشیاں والا اکھی جا ابو زارتے نو ماف کیتا بلال دیاں اکھا چانسو آگئے فرمایا میں محمدی یونیورسٹی دا تالے بلاما سانو مدینے والے نے بدلہ لینہ نہیں سکھایا مدینے والے ماف کرنا سکھایا اے جے عمل مدینے والی سرکار دا سمجھ لگی جے اے جے عمل مدینے والی سرکار دا حضرات سرکاری کائنات دا کلمہ پڑھنے والے ہو میری سرکار نے اس سبق دیتے ہیں ان نیو یارک دا اوہ میں چاہ سے شاید پیدا نہ کر سکا سمجھ لگی جے کیونکہ میری اپنی طبیعت نہیں ہوں تقریر کرنے دی سمجھ لگی جے حضرات بس انہی عرص کرنے زندگیاں ختم ہوئی کلم ٹوٹ گئے تیرے یعصاف کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا ایک جملہ میں مکمل کرنے تو پہلے میں بڑا نفسی آتی جہاں محلوی ہیں جنہوں سجے کا پیش آرہے ہونا تے منہوں تقریر دا ہے پتہ لگ جاندہ ہے یہ بندہ آندھا جتی سامل ہے یہ بندہ آندھا لیا آجے آجے کارلہ تے آجے کارلہ تے روڑا پہ جاندہ ہے اس واسطے سعودہ اوٹھے ویچید ہے جتے تھوڑے جے قدردان نظر آون بس پانج وقت دی نماز پڑھا کرو پھر کتے آیا تے اگر مکمل کارلہ انگریز والی تے نیو یارک والے منڈے والی اللہ تعالی عمالِ صالحہ دی توفیق عطا فرمائے میرنال وعدہ کرو پانج وقت دی نماز پڑھا کرو گے آق ہوا نمازہ پڑھا کرو اپنے چیرے سنت مطابق یہ سارے روڑے لیٹ کرنگے اور کوئی روڑا نہیں ہے ان میں تقریباً سوا ایک ہو گیا اگر عمرے دا ٹکڑی اس تو بات دعا کرنیا اسا لاہور نکل لے تے کم اس کم دو بجے بھی نکلی گئے تے ساڑھے چار پانچ بجے دے قریب اسی لاہور پہنچانگے تے پھر ساری رات ساڑھی گزر جائے گی آپ بہت رات بھی صبح کارو بار تے جو ہی کوششے کرو خطیب الدس بجے بٹھانڈی تاکہ بارہ بجے تک جلسہ وینڈ اپ ہو جائے کرے سویر فجر دی نماز بھی پڑی جائے اس سال ہاں سال تو شباز بھائی جڑے محفل پاک دا انعقاد کر دینی اللہ انہ دی محبت رو قبول فرمائے تاریخ ری دے چلیا جیسا ڈاکے دے کرورا راڑ گیا ایمینو یاد کرادن اگلے سال پھر انشاءاللہ ایتھو شروع کر لما گی اللہ تعالی سب دی حادری قبول فرمائے انہ دی بزرگانو جنہ واسطی سالے شواب کر دینی اللہ انہ دی خاندانوی چو جتنے بھی افراد حالت ایمانوی چیت تکال کر گئے اللہ انہ دی بخشش محفرت فرمائے یار دندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تسیوں ٹکٹ کڑو آپڑی انام لاؤت میں اجازت چاوانگا تی حضرت دعا فرما دینگی وآخر دعوانا دوست شاہ السلام پڑڑو شیر مصطفیٰ جان شمائے بزمہ دائم بیلا ہر جن کی ہر ہر آدہ سنت مصطفیٰ جن کی ہر ہر آدہ سنت مصطفیٰ ایسے پیرے تائی قط بیلا ہوں سلام مصطفیٰ جان رحم پیلا ہوں سلام شمائے بزمہ دائم اے خدا مصطفیٰ نادنے اور پیارے رسول رسول یہ سلام آج لا نہ ہو قبول ارے دست بستا مصطفیٰ 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 دروش شریف سارے حضرات پاڑ لو عمر ادھا ٹکٹ کہندے دعا تو پہلے جڑیت پھر اینا ٹکٹ لیا کے دعا کے دعا کے منگنی ساڑھے سننی بادشاہ لوگ اے تے تورت جو قربان ہو جاندی ہے کوم ان میں چلو روزانہ تا ساڑھا کام میں اے بھائی دروش شریف سارے حضرات جنہ کم اس کم اے ادھے چے شناختی کار دی کافی پائی ہے نا اونا دی لبان دی اتے دروش شریف آئے تے پرکت دا ذریعہ ہوئے گا پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب نو آواز مدینہ پاک تو آنو والی جی نکالو بسم اللہ جی چوری شاہب کہہ رہے ہیں واشنگ مشینہ واسطی پہلی جڑا کر رہا نکالیا جائے گا آو جی بسم اللہ محمد رزاق احمد ولد محمد اشحاق رزاق احمد ولد محمد اشحاق نڈالا گجران دے یہ بھئی چلے گئے ہوں گے بسم اللہ نہیں ہے بھئی کوئی اور دوسرا بھئی آجو 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 سٹیٹ دوسرا واشنگ مشین دا پرہ محمد سکلین ولد محمد سلیمان اے بھی ماشاء اللہ مبارک و ویجی دوہ ساتھیان و واشنگ مشین سونے کپڑے تو ہو اور مسجدی طرف آو اور کپڑے پاک کرن دا طریقہ بھی تو بھی کپڑے تو ہندہ ہے لیکن پاک نہیں کر دا اے علماء کو بیٹھ کے طریقے سکھیا کرو کہ کپڑا پاک کی میں ہندہ ہے اس واسطے علماء کرام دے محبتان جیڑی کے شامل ہے دو ٹکٹا جیڑیاں اینہ کڑیاں واشنگ مشین واسطے اور اللہ پاک انہوں نے برکت اتا کرے اور تیسری کی کٹ جیڑی ہے اے کررہ اندازی مسافر مدینہ اور مکہ معظمہ جیڑا خانہ کعبہ نے ویکھیئے تے اللہ تعالیٰ بندے دے سارے گناہ ماں فرما دے دا ہے ایک طویل عنوان شان مکہ اور شان مدینہ خوش پخت دی آواز کرنا محمد زہیر ولد محمد ادریس زہیر ادریس زہیر ادریس ماشاءاللہ جی مبارک ہوئے سونے نے تو انہوں مدینہ منورہ چوہ آواز دے کے بلائے اہمیں ہر بندہ کسے سے کارد نہیں بڑھ جاندہ کاردی اجازت انہوں مل دیئے جتے خدا دا فضل ہوئے مدینہ والے مصطفیٰ دی رحمتہ سایا ہوئے بہت بہت طوانہ مبارک ہوئے چودری برادران خطوانہ عمرہ شریف دا ٹکڑ میں یہ سر آیا ہے بس طلود پاگ دی کسرت کریا کرو اور چاہ رہی ہو میں دعا کر چلا مسافرہ آؤ تے سرکار دی سنت لے کے مدینہ منورہ چوباب سی رنگ محمدی تو اڈیچیری تے نظر آئے انشاءاللہ بہار لگ جے گی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و سلو علیہ میری امالکہ خالقہ بینیازہ سب دی حادری قبول فرما اگر کوئی بیمارہ یا شفاہ اتا فرما اگر کوئی تنگ دست آیا اس لیے تنگ دستی دور فرما اگر کوئی مکروز آیا کر دے تو رہائی اتا فرما اگر کوئی بے گھر آیا رہنے واسطے سونا مکان اتا فرما اگر کوئی بے اولاد آیا اولاد نرینہ اتا فرما احکام الحاکمین اپنے پیارے حبیب دست کا چودری شباز آمد صاحب انا دے تمام برادران محبت انہالمحفل دہ انعقاد کر دیری مال چاند رزق عزت آبرو ویچ برکت اتا فرما انا دے خاندان ویچو داد کیا نان کیا ویچو چیڑے حضرات حالت ایمان ویچ انتقال کر گئی اللہ سب دی مغبرت فرما سب نو جوارد احمد اندر جگہ اتا فرما چترے سرکار دے غلام ہاتھ اٹھا کے کھڑے نہیں مولا انا دے آئیسہ بھی چکے فوت ہو گیا ہے اللہ سب دی اکبرہ منبر فرما سب دی اکبرہ روشن فرما سب دی اکبرہ نور انا لا نور فرما چودری روشن صاحب روشن دین صاحب انا دے اباؤ ایناد بھی چنے تے اللہ پاک انہ نو کروٹ کروٹ سرکاری کائنا دیا رحمتہ دے برکتہ شامل حال فرما آمین کہنا کوئی بندہ بے وفائی نہ کرے کھول کے آمین کہنا مولا تے نو تیری ربوبیت دا واسطہ یارِ غار دی صداقت دا واسطہ عمر پاک دی عدالت دا واسطہ عثمانِ خریدِ حیاء دا واسطہ مولا مرتضیٰ دی شجاعت دا صدقہ سیدہ خطونِ جنت دی چادرِ تطہیر دا واسطہ جنابِ سینب دی بے قراری دا واسطہ سکینہ پاک دی تڑپ دا واسطہ مولا بلال دی عذان دا واسطہ صدیق دی یاری دا واسطہ مولا اکریم کشمیری مجاہدین دی خیبی امداد فرما اسین حد دے کمزورا ساڑے حکمرانہ نبی بیداری دا فرما جتھے مسلمانہ دا بچہ بچہ کشمیریان واسطے تڑپ دے اللہ افواجِ پاکستان دے حوصلِ بلان فرما انہاں فتح عطا فرما اور مولا اکریم خود حقِ خود آرادیت انہاں عطا فرما احکام الحاکبین بیٹھیاں تڑپ رنگانے ماما تڑپ رنگانے اپنے پترہ دے لاشے وے کے احکام الحاکبین آج چودہ آگستہ دیا رہا ہے اگرچہ میں ترے وقت دے وچ چودہ آگستے گفتگو کردہ پاکستان سن ملیا کس کس پریشانی دے نال مولا عنوان طویل ایک عنوان سی مولا ہزارہ بی بیاں نے سہاک اتے کے تے ہزارہ پہنانے اپنے بیرانو قربان کر کے تے عزتہ تے اسمتہ لٹا کے ستائی دی رات اگر ملک پاکستان ساڑیاں مقدرہ میں چاہیا کوئی متھا چکیا ہویا سی کوئی زبان قرآن پڑھ رہی سی کوئی آدمی رکو پیا کردہ سی ستائی رات سی رمضان دی مولا اینیاں اکھاں رو پین تے تو سنوہ پاکستان عطا کرنے یا اللہ پاکستان نو سلامت فرما لوکان یہ خیر نگامہ پاکستان بل لگ گئیاں چپے چپے دی حفاظت فرما کونے کونے دی حفاظت فرما ساڑے حکمرانہ نو اتفاق دینال عالم اسلام دی مدد کرنے دی توفیق عطا فرما وَسَلَّتَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ حَبِيبِهِ سِجِدْنَا وَمَوْلَانَا محمد وَالَىٰ آلِهِ وَاصْحَابِهِ اجمعین برحمتی کا یار حمر رہا محمد وَالَا آلِهِ وَاصْحَابِهِ